اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث تاہم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈی اچے سٹی کراچی کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں اور آنے والی ویڈیو میں آپ ڈی اچے سٹی کراچی کے تمام سیکٹرز کی تفصیلات جان سکیں گے ہر ایک ویڈیو کے اندر ہر ایک سیکٹر کی تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی آپ تک پہنچائیں جائیں گی تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سریز کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں کوئی بھی امپورٹن انفرمیشن اگر آپ جاننا چاہیں ڈی اچے سٹی کراچی کے حوالے سے کسی سیکٹر کے حوالے سے تو آپ اس سریز کے اندر جان سکیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیکٹر ون کی سیکٹر ون کی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر آپ کو ریسیڈنچل پلوٹ نہیں ملیں گے سیکٹر ون کی اگر آپ لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن انٹر آپ جیسے ہی ڈی اچے سٹی کراچی کے اندر ہوں گے آپ کو سب سے پہلے سیکٹر ون ملے گا انٹرچینج کے پاس بھی ملے گا وہاں پر جیسے میں آپ کو بتایا ریسیڈنچل پلوٹ نہیں ہے مگر آپ کو وہاں پر ڈی اچے او ایسز یعنی کہ ڈی اچے کی جانب سے جو کنسٹرکٹ کر کے کسٹومرز کو دیے جا رہے ہیں کچھ دیے جا چکے ہیں کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہاں پر آپ کو ایروائی لگونہ جیسے پروڑی مل جائے گا وہاں پر آپ کو اسکری سکس مل جائے گا ڈی اچے او ایسز کے حوالے سے تھوڑا سا اگر تفصیلا بتاؤں تو وہ جو ہے تقریباً ڈائی سو سے سالے تین سو ایکڑ کے رگوے پر پھیلا ہوا ہے سکٹر ون کے اندر اسی کے ساتھ سو ایکڑ پر پھیلا ہوا آپ کو ایروائی لگونہ مل جائے گا اور ساتھی اسکری سکس بھی جو آرمی آسکر سکیم ہے وہ بھی موجود ہے او ایسز کی مزید تفصیل بتاؤں تو او ایسز کے اندر آپ کو دو ہزار دھائی ہزار اور تین ہزار گس کے فارم آسز مل جائیں گے تیار فارم آسز ہوں گے اور ایروائی لگونہ کی اگر تفصیل بتاؤں تو ایروائی لگونہ کے اندر جو ہے مین میڈ بیچ بنایا جا رہا ہے جو ایروائی لگونہ کو خاص بناتا ہے اور اسی کے ساتھ ڈی ایچ ایٹی کراچی کو بھی خاص بناتا ہے یہاں پر آپ کو اپارٹمنٹس مل جائیں گے ٹو بیڈ تھری بیڈ فور بیڈ ڈیوپلیکس اور پینٹ ہاؤسز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ایروائی لگونہ کے اندر اور اسی کے ساتھ آپ کو اسکری سکس بھی مل جائے گے اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے دوبارہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کوئی بائنگ یا پرٹسین لنکھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سینئر سمیر ازگر صاحب آپ سے رابطہ کر لیں گے جب تک کے لئے اپنے ہوش تو ہمالک کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ